قرآن پاک کی سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ موجود ہے جو کہ نہایت دلچسپ اور سننے میں بھلا معلوم ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی تھے آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں پرندوں اور جانوروں پر بھی تھی ایک دن ہدھ ہدھ کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن کی ملکہ سبا کے متعلق اطلاع ملی جو سورج پرست تھی شیطان نے اسے اور اس کی قوم کو گمرا کر رکھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدھ ہدھ کے ذریعے ایک خط بیجا ہدھ ہدھ نے یہ خط ملکہ سبا کی گود میں لاکر گرا دیا کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خط کون لائیا اور کس وقت دے گیا خط کی عبارت کچھ اس طرح تھی یہ خط سلیمان کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم والا ہے تم کو ہم پر سرکشی اور بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار ہو کر آؤ ملکہ سبا نے یہ خط پڑھ کر اپنے روایات کے مطابق اپنے درباری عمرہ سے مشورہ کیا عمرہ نے کہا ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں ہمیں سلیمان علیہ السلام سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بہرحال فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ کو ہی سونپا ہے کہ ملکہ جو بھی فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہوں گے ملکہ اپنی قوت و طاقت سے بخوبی باخبر تھی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جس طرح اس تک پہنچایا تھا اس نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے اجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو چند قاسدین کے ہاتھ تحفے تحائیب بھیجوائے قاسدین کو بھیجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جائے جب قاسدین حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایات کو بالکل غلط سنجھے ہو میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور ان تحائیب کو واپس لے جاؤ تم ان تحائیب سے مجھے بہلا فیصلہ نہیں سکتے اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا کے ملک پہنچوں گا تم مدافت نہ کر پاؤگے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا قاسدوں نے واپس جا کر تمام واقعات سنائے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں ملکہ سبا زدی اور ہٹ دھرم نہ تھی اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریہ وحی علم ہو گیا کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں تک لا سکتا ہے ایک دیو نے ارض کیا کہ میں اس دربار کے برخواست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اس دیو کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے کہا میں پلک جھپکتے میں اس تخت کو یہاں پر حاضر کر سکتا ہوں چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ کے تخت کو موجود پایا آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکرگزار بنتا ہوں کہ نافرمان اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکرگزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پروہ اور بزرگ تر ہے اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے پر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی بیعت میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے یا نہیں کچھ عرصہ بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی جب ملکہ سبا دربار میں حاضر ہوئی تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا اس نے کہا کہ یہ میرے تخت کے جیسا ہی ہے ملکہ سبا نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے اس لئے مطی اور فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں اب تک ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا تھا جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ کا فرما بردار بنانا تھا چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کروایا اس میں ایک شاندار ہوز تھا اور ہوز کے ساتھ چمکیلہ فرش تھا ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بے رہا ہے ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ کسر شاہی میں قیام کرے ملکہ کو اس کے لئے سہن سے گزرنا پڑا وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے خیال کیا کہ سہن میں پانی ہے اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے تو اس کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ یہ حوز کا عکس ہے یہ ملکہ کی حصے لطافت پر ایک خوبصورت چوٹ تھی ایسی ہی چیزوں سے اس کو احساس دلایا کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے پیش کردہ ہیں اور حضرت سلمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچانتے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ شرم سار ہوئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس کو اپنے ملک واپس جانے اور حکومت کرنے کی اجازت عطا کی موسیقی